اردو مجلس ریجسٹر مائسور اردو مجلس کی بنیاد دو ہزار چار میں رکھی گئی تھی اس ادارے کے بانی صدر معروف نصر نگار مرہوم سلیم تمنائی تھے وہ سلیم تمنائی ہمارے ہی خاندان کے تھے یہ دودھ پیر مکان کے آہاتے کے ہی تھے اور وہ میرے استاد بھی تھے سلیم تمنائی صاحب تو انہوں نے ہندی کے لکچرر تھے وہ ہندی کے ہوتے ہوئے بھی اردو کی فکر کی تھی انہوں نے وہ فکر ایک سٹوڈنٹ کو بھی آئی ہے وہ آنے کے بعد ہی میں یہاں اب تک شامل ہوا ہوں اس کے بعد دو ہزار چار میں جب مرہوم سلیم تمنائی صاحب کا انہوں نے شروعات کی تھی اور ان کے انتخال کے بعد اور پھر دوسرے آئے وہ جہارہ بیگم صاحب دو ہزار سات میں آئے پھر اس کے بعد جناب سید رفی اللہ حسین صاحب اور سید منور حسین آرٹس نائب صدر مرہوم عبدالواجید خان وظیف ایاب اردو انسپیکٹر مجلس کے سیکریٹری کے عہدے پر فائز رہے ڈاکٹر سید عطیق الرحمان اور سید شاہ مصطفی جائنٹ سیکریٹری بنے مرہوم ڈاکٹر شفیع احمد صاحب روزانہ آفتہ و کرناٹک کے انہوں نے بھی یہ ممبر رہے اور ان کی ایک انگلیش اخبار بھی چلتی رہی اس کمیٹی کے دور میں ٹیپ سلطان کی نوازی خلے سری رنگ پٹنن اور کمانڈ ٹوٹ گئی از تینوں کتابوں کی اشایت کی گئی جو عوام میں بہت مقبول ہوئی ان کتابوں کو ایک دستاویس حیثیت حاصل ہوئی دوہزار چھے میں اس ادارے کے اثر نو تشکیل دی گئی دوہزار سات میں محترمہ ڈاکٹر جہانرہ بیگم صاحبہ کنناٹک اوپن یونیورسٹی مانز گنگو تری میسور کے اردو مجلس ٹرس کے صدر منتخب ہوئے شہر میسور میں تین روز نامہ اخبار شائع ہوا کرتا تھا ایک ہفتہ روز اخبار کی اہم ضرورت تھی اس لئے ادارے نے دوہزار سات میں ہفتہ روز اخبار اردو آواز کے نام سے بڑے شاندار طریقے سے اس کا افتتا کیا تھا دوہزار بارہ میں ادارے کو نئی روح پونکنے کے لئے جب ہمارے جناب سید رفیع اللہ حسینی صاحب کو صدر منتخب کر لیا گیا صدر کے عوضے سمالنے کے بعد انہوں نے اپنی رہبری میں وقتاً فوقتاً عدمی نشتیں مشاعریں اردو اسکول میں بچوں کے لئے عدمی ثقافتی پروگرام ہو رہے تھے اس ادارے کے جناب جانب سے جنوبی ہند کے معروف افثان و نگار شائعروں کو کتابوں کی رسم و عجرہ کے احتمام بھی کیا گیا تھا ہر سال اردو زبان کی خدمت کرنے والے مومر اشخاص کو ادارے کی طرف سے انامات اور تطبات سے نوازا جاتا تھا ادارے کے نائب صدر فنکار سید منور حسین آرٹسٹ کے مرزا غالب کے اشعار پر بنائے گئے پینٹنز کی اردو اسکول میں نمائش کی گئی تھی وہ وقت نہیں تھا انشاءاللہ وہ ہمارے آئندہ جلسے میں وہ نمائش یہاں بھی کریں گے دوہزار ونگیس میں اردو مجلس لسکے کاویشوں سے ایک کتاب آسان اردو و قائد علم ریاضی جیسے ادارے کے رکن جناب رحمت اللہ اردو معلم اور صدر مہترم جناب سید رفیو اللہ حسینی صاحب نے یہ ترطیب دی تھی یہ کتاب پرائمری سکول کے سطح کے طلبہ اور طالبات کے لیے مفید ثابت ہوئی اور اساتیدہ اکرام طلبہ کو سمجھانے میں بہت آسانی ہوئی اس کتاب کی رسم و جرا زہرہ جبین صاحبہ صاحبت ڈاکٹر ڈائریکٹر مداری سخلتی زبان بینور کے مبارک خاتوں سے ہوئی تھی تو یہ ایک چھوٹا سا خاکہ تھا ہمارا یہ ہے بہت سلام بسر میں ساتھ بہت سکول کے لیے بہت سکول کے لیے 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 لفظ روح اور اس کے نمیٹی کی صدر جو ہے جناب آکیف الرحمان صاحب ہے میں سکریٹری عبدالبرحمان ہوں اور لیگل کانمیٹ سکول کا جیزیڈنٹ بھی ہوں میں یہاں بیس سال سے سکول چل رہی ہے اور اردو ہماری حتم ہونے کو جا رہی تھی تو ہم نے اس اردو کو زندہ کرنے کے لیے ہم ہماری کمیٹی نوے بہت کوشش کر کے ایک ایک سکول کے اندر میں آجوزانہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہر سکول میں مائنارٹی جتنے بھی ہماری قوم کے سکولز ہیں اگر ایک پیریڈ بھی اگر اردو کا رکھ کر بچوں کو پڑھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو ہمیشہ زندہ رہے یہ اردو یہ ختم ہونے والی نہیں ہے اردو جو ہے ساری دنیا میں مشکور ہے اردو ہر جگہ بولی جاتی ہے یہ چند لوگ ہی ہیں جو اردو کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا خواب ہوگا لیکن وہ ختم نہیں ہوتی اس لئے یہ تاخیامت تک یہ ہماری اردو زوان رہے گی بس ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اردو کے جو محبت رکھنے والے ہیں یہ ان لوگوں کو میں گزاریش کرتا ہوں کہ جتنے بھی مائنورٹی سکولز ہیں وہ سکول میں اگر آپ لوگ سکول میں ایک پیریڈ اگر لے لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی بہت بڑی طرفی ہوگی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس چانل کے ذریعے میں تمام سکولوں سے گزاریش کرتا ہوں کہ یہ ایک پیریڈ بھی اگر لیں گے تو ہماری قوم کا بڑا بول بالا ہوں سر صاحبی صدر حسینی صاحب کی طالب سے کیا کہے گی مرہوم مرہوم صاحبی صدر جو حسینی صاحب تھے انہوں نے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے ایک اہت کر لیا تھا کہ میری قوم کے لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے میں یہاں تک میرے انتخاب تک میں ان بچوں کو تعلیم دینا چاہتا ہوں تو اس کی مثال جو ہے شروعات یہ میری سکول سے ہی کیئے تھے اس لیے مجھے میں سپیچ کرنے کے ٹائم پر مجھے آنکھوں میں آنسوں آگئے تاکہ انہوں نے یہ ایک دن کا واقعہ تھا کہ بہت بڑی ان کو تکلیف ہو رہی تھی بخار ہو رہی تھی پھر بھی انہوں نے کار میں آئے آ کر میرے بچوں کو ہماری سکول کے کلاس لے کر انہوں نے گئے میں نے کہا کہ حضرت اتنی تکلیف دے کر کیوں آتے ہو فرض بنتا ہے کہ میں نے ان بچوں کو کچھ نہ کچھ تعلیم دے سکو آخری وقت میں بھی ہم نے ان کو بہت یہ کیا اور انہوں نے ہر ٹائم ہر سکول میں صرف میری ہی سکول نہیں ہے بہت سارے سکولوں کو ہم ویزٹ کرتے تھے اردو سکولوں کے اور انہوں نے خاص ان کے پیسوں سے دو تین کتابیں پرنٹ بھی کیے اس کا بھی عجرہ ہوا اور بہت سارے انہوں نے مدد کیے ان کو کبھی ہم محسور والے تو بھول نہیں سکے اتنی انہوں نے خدمت انجام دیو جی سر ہمارے مددو مجلس نے جو ذرائع اقلاق کی بلا کا ان کی تہنیت کی ہے اس کا بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں مددو مجلس کی جانب سے آج کل ذرائع اقلاق سے بہت سے باتیں ہوتی ہیں بہت سے پیدے ہوتی ہیں خاص طور سے ہمارے خوم کو مسلمان خوم کو اور جیسا کہ ہمارے سیکریٹی صاحب نے کہا اب اس ابلاغ کی وجہ سے مددو کی ترخی کے لیے معاملہ آجے بڑھے گا اور دوسرے مدرسوں کو اسکولوں کو جو انہوں نے اپیل کیا ہے وہ بھی ان تک بہت آسانی سے پہنچ جائے گا اور اب ابلاغ کے سلسلے میں مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے اگر موقعات تو کہوں گا کہ لکھنو میں ایک دفعہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ماتم ہو رہا تھا تو انگریز نے پوچھا کہ کس کا ماتم ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت حسین شہید ہو گئے تو کب شہید ہوئے تو لوگوں نے بتایا ایک ہزار سال پہلے تو اس نے تعجب سے رہا کے آئے ایک خواہ یہ ہے کہ خبر پہنچتے پہنچتے ایک ہزار سال ہو گئے تو دیکھئے پرانہ زمانے میں اس سے پہلے کہ اس میں ذرائع ابلاغ نہ ہونے کی وجہ سے بہت جو ہے ہماری رسول سائل ہماری باتیں ہماری خبریں عوام تک پہنچتی نہیں تھی اب بہت تھی مبارک بات ہے ہمارے وردو کے خصوصان جو ذرائع ابلاغ کے لوگ یہاں ہیں یعنی میں افسر مصوری ہیں مدر سر صاحب ہیں خیصر زددر ہیں اور سائلیاں ہیں ان کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہمارے وردو کے معاملات کو آگے بہنے میں سہولت ہو گئی ہے بلکہ ہمارے خون کی معاملات جو بھی ہیں جو بھی مسائل ہیں بہت آسانی سا عوام تک پہنچ جاتے ہیں اور اس سے بہت ہمارے مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں تو میں ببارک بات دیتا ہوں مجلی صحابہ کو اور نورک زیادہ شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے ریز اللہ اغلاق کے جرنلسٹ کو اور ان کو میڈیو سر نومنتخب صدر کے طور پر آپ کیا کہنا چاہیں گے سر جیسا کہ ہمارا جو اردو مجلس پرست ہے وہ جو ہے دو ہزار چار میں جو اس کی شروعات ہوئی تو آپ تک جو ہے اس کے اندر بلو گلی ہستیاں جو ہے اس نے خدمت کرتی آ رہی ہیں اور اسی کام کو ہم جو ہے آگے بڑھائیں کی کوشش کریں گے جی سر آپ کے منصوبے کیا ہیں وہ اردو کی بہا اور اشارت کی جیسا کہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ جو رست ہے اس کے ذریعے جو ہے ہم جو ہے پرائمری سکولوں کا معاینہ کرنا عدیبوں کو شاعروں کی حوصلہ اوزائی کرنا اور سب سے بڑی بات جو آج کے اس دور میں اب جو پرزنٹ ہے اس میں جو ہمارے لئے سب سے اہم ہے طلبہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم جو ہے ہم جو ہے ان کے حوصلہ اوزائی کریں گے تو وہ آگے بڑھیں گے تو کئی جگہ پر ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کئی اسکولوں سے ہمیں اعتلابی ملی ہے کہ جو ہے اردو کو تو پڑھاتے ہیں لیکن باخیدہ طور پر جو خانونی اسے حق گیا گیا ہے وہ مین اسٹریم میں نہیں پڑھاتے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ زبان کی حد تک پڑھ لیں لیکن جو ہے جیسا کہ آپ کو مادری زبان میں جو ہے پڑھنے کا جو ہے رائٹس ہے تو اس کو جو ہے کسی حد تک جو ہے ہم جو ہے اردو زبان والے جو ہے اس سے غافل ہیں اس کو جو ہے صحیح طرح سے استعمال نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آج جو ہے زبان جو ہے دوسروں کے مقابلے میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میسور کے اندر شہر میسور کے اندر مختلف اردو کیا کام کرنے والے ادارے موجود ہیں لیکن ان کا جو دائرہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ شاعری مشاعرہ اور جو ہے کچھ حد تک محدود رہ گئے ہیں اس سے ہٹ کر آگے بڑھ کر کے ہم جو ہے اسکولوں کالجوں کو جا کر کے وہاں جو ہے بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے شکریہ تو اردو مجلس پس جو ہے وہی کام کرتا رہا ہے اور آئندہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ادارے ہم سب مل کر کے کام کریں تاکہ اس سے ایک طاقت بن کر کے شکریہ دوسرے ادارے ہم چاہتے ہیں کے لئے ہم چاہتے ہیں ہاں آتھ رہے لیا ہے انگلیش اور ہندی نا انگلیش ہاں انگلیش سیاد ہزائی پا جانمی کپٹنے دلی پس پلیس ہاں سیاد ہزائی پا سرطمہ ستانو پڑے دردار کام سامنگا پس پلیس ہاں راکستہ ہاں 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 مجھے مجھے آپ کیا گرفتن ہے آپ کیا پر قومViewے ساتھ ٹھائیں haswer ، آپ کیا پر ق槐ت کروں کو جس پر ہون گانتے ہیں اقتر ہے 2nd place in play modeling 2nd place in play modeling 2nd place in Bakhti ڈیٰی ڈی 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 آرنکا 2nd place in katsльmada tady hede udo 3rd place in utara wadeer ملتا پرتبہ کارن پرندے ہیں اور پرشتی نیمان پردی رکھتا ہے ایدار ساری اور پرشتی نیمان پردی رکھتا ہے چجمہ ویشتی تالی سیکنڈ پردی سالے آپ پردی رکھتا ہے شمس لوکر سلام سلام کو سلام مالی اپنی پردی رکھتا ہے مرنستان پردی اکردی رکھتا ہے سلام بہت ساہیب نہیں ساہیب اسے پروگرام میں ہوں اسے پورید گاہ میں چھو ہوں آجا تم جے ہوں ساہیب اس کے ساتھ بولا لیا سو ہوں ساہیب ہوں ساہیب آدھے گھنٹا